اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایک اور لیکچر کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں پریویس تری لیکچرز میں ہم نے ریڈنگ سکیلز جو کہ کمیونکیشن سکیلز پہ ہی آتا ہے اور سٹڈی سکیلز کو تھری لیکچرز میں تین ٹاپکس ہم نے کور کیے تھے سکیمنگ، سکیننگ اور انٹینسیو ریڈنگ آج یہ سلسلے کا چوتھا لیکچرز ہے جس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے ایکسٹنسیو ریڈنگ کو سٹڈی کرنا ہے جو کہ ریڈنگ سکیلز یا سٹڈی سکیلز کا ہی ایک پارٹ ہے سب سے پہلے اس کا کانسپٹ لے لیتے ہیں کہ what is ایکسٹنسیو ریڈنگ ایکسٹنسیو ریڈنگ ہوتی کیا ہے جات در twenty liter مجزی کیا ہے سکیم سکیم ریڈنگ quer نگزی عی جو سک тебя بتانی چند از شکیم its aim is to seek pleasure and comfort or get information rather than any specific aim it is to be done for enjoyment and to develop general reading skills ہم نے تین پوائنٹس میں مختلف چیزیں پڑھی ہیں جو کہ اس کا اوورال کونسپٹ میں دیں گی کہ extensive reading کس مینر میں ریڈنگ کی جاتی ہے یا کون سا طریقہ ہے چیزوں کو سمجھنے اور پڑھنے کا سب سے پہلے یہ ہے کہ جب ہم large amount میں یا longer text کو پڑھنا ہو ہم نے تو اس کے لئے جو طریقہ کارختیار کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے extensive reading ہوتا ہے کیونکہ intensive میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں word to word, line to line یا sentence to sentence ہم with clarity of concepts or with the in-depth knowledge or concept یا understanding کے تحت ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یہاں چونکہ ہمیں اپنا scope reading کا جو ہے بہت زیادہ وسیع کرنا ہوتا ہے بڑھا دینا ہوتا ہے تو یہ پھر ممکن نہیں ہوتا کہ ہم word to word یا line to line یا in-depth یا وہ study کر پائیں اس لئے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو material ہمیں available ہوگا reading کے لئے یا understanding کے لئے وہ large amount میں ہوگا یا longer text پر مشتمل ہوگا اور پھر کیا ہوتا ہے ہم پھر اس کا general understanding سمجھنے ہی کوشش کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمیں ایک booklet دیا جاتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہمارا پھر متماع نظر ہوتا کہ ہم ایک ایک paragraph یا ایک ایک chapter کو سمجھیں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا overview لیا جائے اس کو اس طریقے سے read out کیا جائے کہ یہ پوری book جو ہے وہ کس خاص topic پر یا کس موضوع کے اوپر لکھی ہوئے ہمیں general understanding لینی ہوتی ہے extensive reading its aim is to seek pleasure and comfort or to get information rather than any specific aim اس طرح کی reading کرتے ہوئے جو پہلے سے ہمارا objective ہوتا ہے یا mindset جو ہمارا ہوتا ہے وہ general information تو ہم لے رہے ہوتے ہیں in depth study یا knowledge ہمارا مقصد نہیں ہوتا کسی خاص مقصد کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہم اپنی خوشی کے لیے اپنی تفریق کے لیے یا آرام و سکون کے لیے جو ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو یعنی جس طریقے سے ہمیں سکون اور تسلی کے ساتھ available ہو ہمارے لیے پڑھنا مختلف situations میں it is to be done for enjoyment and to develop general reading skills وہی بات اوپر والی pleasure جا comfort کی طریقے سے enjoyment for the sake of recreation or past time اور enjoyment ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں اور اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے ہماری عام طور پر reading skills جو ہیں وہ اس سے improve ہوتی ہیں extensive reading کے important aspects جو ہیں وہ کیا ہیں یعنی extensive reading کے دوران میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہے جی text must be interesting in order to hold one's attention کیونکہ large amount میں text ہم نے پڑھنا ہے lengthy material کو پڑھنا ہے تو اس کے لیے پہلی شرط یا ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہوں وہ ہماری interest سے تعلق رکھتے ہو تو اگر interesting ہوگی تو پھر ہم پڑھ پائیں گے ورنہ نہیں پڑھ پائیں گے اس کے بعد ہے جی the text must be level appropriate اس سے مراد کیا ہے جا اس کے explanation یہ ہے کہ the goal is to absorb unknown words through context ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ word to word تو ہم چل نہیں سکتے جس طرح ہم نے intensive reading میں کرنا ہوتا تھا ہر لفظ کا concept لینا ہوتا تھا اس کی meaning سمجھنی ہوتی تھی with the help of dictionary تو یہاں ہم نے چونکہ general idea لینا ہے تو ہم context کے لیے آسے یعنی overall جو reading ہمیں سمجھ آئی ہے understand ہم نے کیا ہے اس سے ہم الفاظ کے یا مختلف sections کے meaning کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا unknown words کے meaning کو text must be of moderate length a text should be on average 15 to 30 pages long اس طریقہ کار میں بھی better understanding کے لیے ایک criteria ہے جسے ہمیں follow کرنا ہوتا ہے وہ جی ہے کہ ایک ہی وقت میں ہمیں 15 سے 30 pages کے text کو ہی پڑھنا چاہیے better understanding کے لیے the text of such lengths are enough to develop an idea or narrative and requires you to keep mental track of ideas concepts or characters as they develop over time اس سے فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم 15 سے 30 pages کی length کو چوز کریں گے ایک ہی sitting میں بیٹھ کر یا ایک ہی وقت میں بیٹھ کر تو اس طرح کیا طویل جو text ہوگا توالت میں اس سے ہم کوئی نہ کوئی idea develop کر پائیں گے یا اپنا بیانیا جو ہے وہ develop کر پائیں گے اور ہمارا جو mental track ہے یعنی ہم side track نہیں ہوں گے وہ بھی اس سے زیادہ والا length یا توالت نہیں ہونی چاہیے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص topic سے مرتالک جو مختلف concepts ہوتے ہیں یا پھر کوئی novel drama وغیرہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں character کی جو development ہوتی ہے وہ بھی تقریباً اگر کم از کم اتنے pages کو ہم پڑھیں گے تب ہی جا کر وہ develop ہو پائے گی چیز ورنہ اس کی خاص development جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اس کے بعد ہے جی بھی extensive reading کے method میں ideal learning material جو ہے ہمارے لئے وہ کون سا ثابت ہوتا ہے ideal learning materials یعنی کن چیزوں میں یہ use کی جاتی ہے graded readers اس کے بعد bilingual books monolingual books bilingual یا monolingual کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی books جو کہ دو زبانوں پر مشتمل ہوں یعنی for example اردو یا انگلیش ہو گئی monolingual کا مطلب کسی ایک زبان میں ہی مشتمل کوئی کتاب ہو magazines ہو گئے ہیں وہ ہم اسی طریقے سے پڑھتے ہیں comic books مضاہیا یا تفریحی کتابیں novels ہو گئے newspapers ہو گئے silent reading کا method جو ہوتا ہے یعنی ہم reading کر رہے ہوتے ہیں اور vocalization یعنی بلند آواز میں ہم الفاظ ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی silent reading بھی دراصل ہم extensive reading ہی کر رہے ہوتے ہیں the books students choose by themselves وہی بات interest والی جو پہلے ہم نے کی تھی یعنی students خود جن کتابوں کا انتخاب کرتے ہیں library وغیرہ میں جا کر کہ ہمیں کونسی books پڑھنی چاہیے ہیں یا نہیں تو اس میں جو method apply کہا جاتا ہے وہ extensive reading ہوتا ہے reading different books of similar ideas یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے physics میں modern physics کو پڑھنا ہے تو modern physics کی books آپ کو library میں دو تین different writers سے مل جاتی ہیں اگر آپ ایک یہ idea ہے modern physics اس میں آپ different writers کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا جو method apply کریں گے different materials کو آپ پڑھنے کے لئے وہ extensive reading ہوگا کیونکہ آپ in depth study یا intensive way سے نہیں جا سکتے advantages of extensive reading extensive reading کے فوائد کیا ہوتے ہیں یا ان سے کیا benefit میں ملتے ہیں extensive reading provides pleasure and amusement سب سے پہلا تو وہی ہے کہ آپ کو خوشی اور تفریح جو ہے فراہم کرتا ہے it makes reading capacity better reading begins to read fast دو ایک اور فائدہ اس میں یہ ہے کہ آپ کی reading capacity بڑھتی ہے یعنی آپ limited time میں given time میں زیادہ سے زیادہ read out کرنے کی material کی صلاحیت آپ کو مل جاتی ہے اور اس کے بعد اس طرح کی یعنی extensive reading کی practice سے آپ تیز تیز پڑھنے کی عادت آپ کو ہو جاتی ہے quick reading کی it helps to enrich vocabulary increase fluency listening and speaking skills اس سے related یا جڑی ہوئی اور skills ہیں جو آپ حاصل کر پہتے ہیں مثال vocabulary skills یعنی زخیرہ الفاظ میں آپ کا contextual meaning کے لحاظ سے یا ویسے بھی جو کہ extensive knowledge ہمیں کرنا ہوتا ہے تو ہمارے زخیرہ الفاظ میں indirectly یا directly اضافہ ہوتا رہتا ہے ہماری fluency یعنی مٹیریل کو کس طریقے سے smooth وے میں without interruption ہم نے پڑھنا ہے read out کرنا ہے یا speak out بھی کرنا ہے وہ ساری چیزیں بھی اس سے improve ہوتی ہیں speaking skills ہو گئیں listening skills ہو گئیں ساری چیزیں کیونکہ reading جو ہے two way process ہوتا ہے آپ اپنے موں سے بھی چیزوں کو آدھا کرتے اور ساتھ میں سن بھی رہے ہوتے ہیں تو اس سے listening skills بھی ساتھ ساتھ improve ہوتی ہیں آپ کے ساتھ سٹوڈنٹس who do extensive reading develop an attitude to read foreign languages extensive reading habits والے students میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں یہ ability پیدا ہو جاتی ہے یا وہ عادت ان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسری foreign languages کو بھی سمجھ نا شروع کر دیتے ہیں یا سیکھ نا شروع کر دیتے ہیں تھوڑی بہت اگر interest اور دلچسپ پیور میں ہو one begins to read fast and understand quickly and to finish reading in a reasonable amount of time اس میں یہ ہوتا ہے کہ students جو ہے وہ quick کو and to finish reading in a reasonable amount of time اور ایک مناسب time frame اگر ان کو دیا جائے تو اس میں بھی وہ اپنے given material کو مکمل طور پر یا completely read out کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں drawbacks of extensive reading میں کیا ہے بعض وقت کچھ چیزیں فوائد کے ساتھ نقصانات بھی دیتے ہیں کیونکہ اگر صرف کسی ایک ہی چیز کے اوپر آپ بیٹھ جائیں اس کو پڑھتے ہوئے تو پھر بعض چیزیں کسی خاص موقع یا nature of the subject کے لحاظ سے آپ کو فائدہ بھی دے رہی ہوتے ہیں اور بعض وقت آپ کا time بھی ویسٹ کر رہی ہوتے ہیں تو ریڈنگ کے لحاظ سے ڈراؤ بیٹھ کون سے ہیں ڈیزنٹ ورک فار دی لینگویج لرنرز جنہوں نے لینگویج اس طریقے سے لرن کر نی ہے کہ لینگویج کے سٹرکچرز گرامیٹیکل سٹرکچرز وغیرہ وہ اگر ایکسٹنسیو ریڈنگ کے آپ آدھی ہیں تو صرف ریڈنگ کرنے سے آپ لینگویج نہیں سیکھ پاتے کیونکہ لینگویج لرنرز کے لیے سوٹیبل کون سٹرٹیجی تھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جو کہ انٹینسیو ریڈنگ تھی ریڈنگ تیکس سپر فیشیلی ویل مین دیٹیلز چینس ٹو بیس امپورٹن ہنڈی رہے ہوتے ہیں تو یہ سپر فیشیل وی سے جب ہم پڑھیں گے ٹیکس کو جنرل آئیڈیا لینے کے لیے لائن ٹو لائن جب ورڈ تو ہم نہیں کر رہے ہوتے ٹائم ہی ہمارے پاس نہیں ہوتا اتنا اور میٹیریل لینکھ ہوتا ہے ہمارے لئے یہ بہت زیادہ چانس اس چیز کا بڑھ جاتا ہے کہ ہم امپورٹنٹ ڈیٹیل کو مس کر دیتے ہیں یا ہینڈی کا مطلب جو ڈیٹیل ہوتی ہیں ان کو بھی ہم مس آؤٹ کر دیتے ہیں ہم ہم سجیس 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 نیو ایکوائیوری آفن پروز ڈاؤ فول اس کا یہ مطلب بھی ہے کیونکہ ہمارے سامنے اس وقت ڈیشٹری تو ہوتی نہیں ہے کہ ہم ورڈز کے میننگ سرچ آؤٹ کریں کہ کون سا ہے چونکہ ہم کانٹیکسٹ کی مدد سے ورڈز کے میننگ کو سمجھنے کوشش کرتے ہیں تو یہ چانس بڑھ جاتا ہے جو کانٹیکسٹ کی وجہ سے اکثر ہم نے الفاظ سیکھے ہوتے ہیں یا وکیبلی میں اضافہ کیا ہوتا ہے ان کے میننگ ایکزیکٹ اور کلیر کٹ نہیں ہوتے وہ ڈاوٹ فول ہوتے ہیں بعض اوقات غلط بھی ثابت ہو جاتی ہیں جو کچھ ہم انہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ان کو کلیریفائی یا پروو نہیں کر پاتے ڈکشنی کی مدد سے یہاں تک ہمارا ایکسٹینسیو ریڈنگ کا لیکچر وہ بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس لیکچر کو آپ غور سے مکمل طور پر اور بار بار سنیں تاکہ کنسیپٹ آپ کو سمجھ آ جائے وزید بھی اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوالات ہوں پرابلم سوں کوئی جیس سمجھ نہ آئے تو آپ اس کے بارے میں وزید کلیریفائی کر سکتے ہیں ہم کسی اور موقع پر اس کو دوبارہ سے ایکسپین کر دیں گے امید ہے آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوگا اگر اب تک نہیں کیا تو دوبارہ سے چینل سبسکرائب کریں ساری ویڈیو لیکچرز کو وہاں سے دیکھیں اور انتظار میں بھی رہیے گا کیونکہ اسی سلسلے کا ایک اور لیکچر جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ